اچھا اب اس نماز کو کس قدر پڑھنا چاہیے؟ وسائل الشیعہ میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں جعفر اگر تم روزانہ اس کو پڑھ سکو تو یہ دنیا اور آخرت تمہارے لئے دنیا آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہے روزانہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے اور اگر دو روز کے درمیان اس کو پڑھو یعنی آلٹرنیٹ ڈے پہ اگر پڑھو تو اس دوران تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے وہ سارے بخش دیے جائیں گے ان دو دنوں کے درمیان جو تم نے کھی ہیں اور اگر یہ نہ کر سکو مثلا روزانہ نہیں پڑھ سک رہے ہو اور آلٹرنیٹ ڈے پہ بھی نہیں پڑھ سک رہے ہو تو جمعے کے دن اس کو پڑھو یعنی ہفتے میں ایک دن ہر ہفتے جمعے کے روز پڑھو اس کو اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ہر مہینے ایک دفعہ نماز جعفر تیار پڑھو اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو اس دوران جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے وہ سارے بخش جائیں گے البتہ یہ ضرور ہے کہ فضیلت کے ادبار سے روز کا سواب زیادہ ہے بنسبت ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے کے مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے کے سال میں ایک دفعہ یعنی کوشش یہ کرے کہ جتنا بھی انسان کا ذوق ہو جتنا اس نماز کے لئے رغبت پیدا ہو اتنے فضائل سننے کے بعد تو انسان اتنی زیادہ کوشش کرے اس میں اور چھٹے امام ہمارے جملہ ارشاد فرماتے تھے خواہ رات ہو خواہ دن ہو خواہ سفر ہو کس نماز کو پڑھ دے رہو اچھا البتہ اس جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا وقت فضیلت کیا ہے وقت فضیلت کونسا ہے اور بہترین دن اور وقت کونسا تو روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ ویسے تو کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی خاص دن ہی صرف پڑھی جا سا کہ کسی اور دن نہیں ایسا تو نہیں ہر روز پڑھی جا سکتی روز پڑھنی چاہیے لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ روز جمعہ ہے اور جو سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے وہ ہے سورج جس وقت آفتاب ذرا دن چڑ جائے آفتاب کے بلند ہونے کے بعد یعنی وہی آٹھ نو بجے کا جو تقریباً وقت ہوتا جس وقت سورج بلند ہو جاتا تو اس وقت جمعہ کے روز اس وقت جو ہے اس نماز کو پڑھا جائے اور آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی نے لکھا کہ بہترین وقت ابتدائے روز جمعہ یعنی بس جیسے ہی جمعہ کا روز شروع ہو اور سورج ابھی نکلا ہو اس نماز کو پڑھا جا سکتا اچھا سفر میں بھی اس نماز کی بہت تاقید ہے آپ نے دیکھا تھا کہ نوافل یومیہ میں سفر میں دن کے نوافل ساقت ہو رہے تھے اور عشاء کے جو نافلہ ہیں ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہا تھا آپ کو اگر بات یاد ہو تو بہرحال لیکن سفر میں نماز شب کی بھی ویسی ہی تاقید ہے اور نماز جعفر تیار کی بھی اسی طرح سے باقاعدہ اویون اغبار و رضا جو ہمارے آٹھویں امام کی حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے اس کی دوسری جلد میں ایک صحابی امام رضا فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے سفر خورسان کی ہر رات میں آٹھ رکعت نماز مستحبی کے بعد نماز جعفر تیار کی چار رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے یعنی آٹھویں امام سفر خورسان کی ہر رات کے اندر نماز جعفر تیار پڑھتے تھے اچھا اب وہ کچھ خاص سال کے تاریخ ایسی ہے خاص دن ایسا ہے کہ جس دن اس نماز کے لیے الگ سے خصوصیت آئی ہے پڑھنے اور وہ ہے پچیس زقادہ عید دہول عرض یہ بھی ہمارے آٹھویں امام نے اس کی بہت تعقید کی ہے پچیس زقادہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر وغیرہ پر مارک کر کے رکھے کہ اس دن خاص نماز جعفر تیار کو پڑھنا نماز جعفر تیار اور سال کی یہ خاص رات ہے اس کو بھی مارک کر کے رکھیں یہ مس نہیں ہونی چاہیے بیہر اور انوار کی ساتھویں جلد میں ہے کہ پندرہ شابان کی جو رات ہے نشب نیمہ شابان اس میں خاص طور پر ہمارے آٹھویں امام نے بہت تعقید کی ہے کہ نماز جعفر تیار پڑھی جائے دنوں کے ادبار سے پچیس زقادہ اور اگر افضلیت کے ادبار سے کہا جائے کہ سال میں نمبر ون افضلیت کون سی ہے نماز جعفر یہ تیار کی تو اس کے لئے کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ شب نیمہ شابان پندرہ شابان کی شب کو تاقید سب سے زیادہ تو اس نماز کو پڑھا جائے پھر کن مقامات پر اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید دیکھیں آئمہ کے جتنے بھی حرام ان سب کے اندر تمام آئمہ کے حرام انسان سفر زیارات کے اوپر جاتا ہے سفر حج عمرہ پہ جاتا ہے جتنے بھی آتاباتِ آلیات کے جو سفر ہیں ان سب میں ہر جگہ پر نماز جعفر تیار کو پڑھا بہت فضیلت کا حامل ہے خاص طور پر حرم ہے امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہم آٹھے امام کے حرم میں خاص طور پر شیخ عباس قمی نے مفاتی میں بھی اس کو لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے شیخ بہائی کے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص بھی امام علی رضا کے یا کسی بھی معصوم کے حرم کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں پر جا کر وہ نماز جعفر تیار پڑھے نماز جعفر تیار تو ایسا سواب ملے گا جیسے ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرہ اس نے انجام دیا ہو اور ایک ہزار غلام راہ خدا میں آزاد کی ہوں اور ایک ہزار وہ جہاد انجام کیوں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ اس نے انجام دیئے تھے یہ سواب ملتا ہے حرم امام رضا میں اور تمام حرموں میں نماز جعفر تیار پڑھنے کا تو خاص کچھ جگہ ہیں اس کی حرم امام وہاں پر اس نماز کی بہت تاقید آئی ہے اچھا اب کتنی رکعت کی یہ نماز ہے تو ابھی دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے دیکھیں بیسے تو فجر کے طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے الحمد کا سورہ پڑھنا ہے اچھا کچھ سورے اچھا الحمد کے بعد ڈائریک تذبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آگے چل کر جن کا ذکر ہوگا اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں ہم صرف سورہ الحمد ہی پڑھیں لیکن کچھ خاص سورے ہیں کچھ خاص سورے جو کہ بہت زیادہ سرپذیری رکھیں گے اگر آپ پڑھنے ہیں اور کوئی اتنے زیادہ مشکل سورے بھی نہیں ہے ان کا پڑھنا پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھنی ہے دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ولادیات پڑھنی ہے تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی یہ چار رکعت ظاہر دو دو رکعت مکمل ہو جائے گی تشہد سلام اس کے بعد دوسری دو رکعت پڑھی جائیں گی اور پھر انہی سوروں کے بعد کچھ ریکمینڈڈ تسبیحات ہیں جو پڑھنا ہوتی ہیں یعنی ہر رکعت میں کچھ تسبیحات ہیں ان تسبیحات تین سو مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی یعنی ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیحات ہیں یعنی وہی تسبیحات اربع سب جی ابھی آ رہے ہیں سوال سارے آپ کے کبر ہو جائیں گی جتنے بھی دماغ میں آ رہے ہیں تو تسبیحات تسبیحات اربع اور ایک سوال آتا ہے کہ ان تسبیحات سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے تو جواب ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں پڑھنا بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے لیکن یعنی نماز غلط نہیں ہوگی لیکن بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں لیکن اس کا خاص طریقہ کہ ہر رکعت میں الہمدرد دوسرے سورے کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیحات پڑھ جائیں گی پندرہ مرتبہ رکوع سے پہلے دس بار رکوع میں دس بار رکوع سے کھڑے ہو کر دس بار پہلے سجدے میں دس بار پہلے سجدے سے بیٹھ کر پھر دس بار دوسرے سجدے میں دس بار استغفراللہ میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان پھر دس مرتبہ دوسرے سجدے میں دس مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ تو اس طرح سے مل ملا کے پچھتر مرتبہ تسبیحات اربع آ جائیں گی الہمدرد دوسرا سورہ اور اس کے بعد تسبیحات کو اس طریقے سے پڑھا جائیں تو ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ ہو جائیں گی اچھا اس کا باقاعدہ ہم نے کس کی پوسٹ بھی بنا دی تھی کہ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور ویسے آپ میں سے اکثر نماز جعفر تیار سے واقف ہی ہیں لیکن تسبیحات کی ترطیب کچھ اس انداز کی ہو جاتی اور اگر اس کو ایک فلو چارٹ کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے اچھا وہ بنا دیا ہے کہ پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت جو ہوگی تو مثلا الہمد کے بعد سورہ زلزال پھر پندرہ مطاب تسبیحات پھر سمیلہ اور سجدہ اور اس طرح سے کر کے اور پوری چار رکعتیں انہوں نے اس فلو چارٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کی ہیں بہرحال یہ تو آپ نے سمجھی لیا ہے تو صرف سورہ الہمد پر بھی اقتفا کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ تسبیحات اس طرح سے پڑھنے جس طرح پیچھے ابھی آپ نے دیکھا البتہ جو سوروں کے اعتبار سے شیق صدوق اور ان کے والد فرماتے تھے جنہیں صدوقین کہا جاتا ہے دونوں صدوق کہلاتے ہیں شیق صدوق اور ان کے والد وہ فرماتے تھے چاروں رکعت میں الہمد کے بعد سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کو سورہ زلزال یاد رہی ہے اور سورہ نصر یاد رہی ہے وغیرہ اس کو چھوڑ کر آپ سورہ توحید چاروں رکعت میں الہمد کے بعد سورہ توحید پڑھ لیں اور علامہ مجلسی فرماتے تھے ہر رکعت میں الہمد کے بعد سورہ کافرون اور سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی سمجھیں کہ علامہ مجلسی نے اس کا اضافہ اور کر دیا کہ یہ الہمد کے بعد یہ دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں کافرون اور توحید اور شیق صدق کہتے تھے فقط سورے توحید پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں اور علماء نے یہ بھی کہا کہ دوسرا سورہ مکمل طور پر بھی چھوڑا جا سکتا ہے اچھا اب دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رکور سجدہ میں تذبیحات اربعہ جو ہم پڑھیں گے تو کیا ذکر و رکور سجود پھر بھی پڑھنا پڑے گا کیا یہ کافی ہے کہ مثلا ہم سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر جب دس مرتبہ رکو میں دس مرتبہ سجدہ میں پڑھنا ہے تو کیا ضروری ہے ہم ذکر رکو الگ سے پڑھیں سبحانہ رب العالی و سبحانہ رب العظیم وغیرہ والا جو ذکر ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں یہ ذکر کفایت کر جاتا ہے تذبیحات اربعہ اگر آپ نے پڑھنی تو پھر ذکر رکو اور سجدہ کی ضرورت نہیں لیکن کوئی پھر بھی ذکر رکو اور سجدہ پڑھ لی الگ سے خاص مخصوص ذکر یا الگ سے کوئی اور ذکر رکو اور سجدہ کے طور پر تو بھی کوئی حرج نہیں کوئی نماز پر فرق نہیں پڑے گا البتہ فقط تذبیحات اربعہ بھی پڑھیں جائیں تو بھی کافی ہے کفایت کر جائے گا اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تذبیحات اربعہ پڑھتے پڑھتے اکثر اس کی مغدار میں اتعداد میں شک ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں دو مرحلے ہوں گے کیا یہ شک آپ کو دورانے نماز ہوا ہے یا نماز کے بعد ہو رہا ہے نماز کے بعد ہو رہا ہے تو شک پہ توجہ نہیں دینی اگر دورانے نماز شک ہو رہا ہے آپ کو ابھی نماز آپ کی چل رہی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا پندرہ مرتبہ تو حالت قیام میں پڑھنی تھی اب آپ گنتی بھی جا رہے ہیں اب آپ پزل ہو گئیں کہ میں نے بارہ دفعہ پڑھنی ہے پندرہ دفعہ پڑھنی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر آپ کم پر بنا رکھیں آپ سمجھیں کہ بارہ پڑھنی ہے اور تین دفعہ اور پڑھنی ہے جس جگہ پہ آپ کو دس دفعہ پڑھنی ہے جیسے رکو سجدہ اور بیگر مقامات کے اوپر آپ شک ہو رہا ہے کہ میں نے دس پڑھنی ہے آٹھ پڑھنی ہے تو کم پر بنا رکھیں سوچیں کہ آٹھ پڑھنی ہے دو اور پڑھنی ہے اچھا یہ تو شک یعنی اس وقت کی بات ہے نماز کے دوران اچھا اب یہ یقین ہو کہ کسی جگہ میں نے کم پڑھی ہیں مثلا آپ کو بعد میں یاد آرہا ہے جب آپ رکو یا سجدے میں گئی ہوئیں کہ ارے میں نے مثلا قیام کی حالت میں تو پندرہ دفعہ پڑھنی تھی مجھ تو یاد پڑھا ہے میں نے اس میں بھی دست پڑھیں اور اب آپ رکو میں یا سجدے میں اب کیا کریں تو اب جو جتنی کمی تھی وہ اگلی جو بار تسبیحاتِ عربہ آپ کو پڑھنی ہے اس میں وہ اضافہ کر کے پڑھ لیں مثلا آپ کو تھا کہ پانچ وہاں پہ میری رہ گئی تھی تو آپ سجدے کے اندر آپ پندرہ دفعہ پڑھ لیں یا جہاں پہ بھی آپ کو یاد آئے جو بھی تسبیحاتِ عربہ آگے پڑھنے کا موقع ہو اس میں وہ جو بھولی ہوئی تسبیحات ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر لیں تو اور اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ ارے مجھے تو ابھی آد آ رہا ہے کہ اس پہ تو پندرہ دفعہ پڑھنی تھی میں نے دس دفعہ پڑھی اس کا مطلب ہے کہ فی رکعت میں نے پانچ پانچ تسبیحات کم پڑھی تو آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بیس دفعہ تسبیحاتِ عربہ نماز کے بعد بھی پڑھ لیں یعنی جتنی کم ہوئی ہیں ان کو نماز ختم ہونے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اگر غلطی سے تسبیحاتِ عربہ کو آپ نے زیادہ پڑھ دیا پڑھتے ہوئے جا رہے تھیں دس دفعہ پڑھنی تھی اور آپ نے وہی پندرہ دفعہ پڑھ دی تو اس میں کوئی حرج نہیں نماز بالکل صحیح اگر زیادہ ہو جائیں تسبیحات تو فرق نہیں بڑھتا ایک سہولت اس کے اندر تسبیحاتِ عربہ کے سلسلے میں نمازِ جعفرِ تیار کی ایک سہولت اور بھی ہے وہ سہولت کیا ہے کہ اگر جلدی ہو آپ کو تو تسبیحات کو نماز کے بعد بھی انجام دے سکتے ہیں مثلا آپ نے کہا کہ میں دو رکعت نماز عام طریقے سے پڑھ لیتی ہوں مثلا آپ نے الحمد پڑھی اور دوسرا سورہ پڑھنا تھا نہیں پڑھنا تھا دونوں صورتوں میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا اس کے بعد دو رکعت نماز نمازِ فجر کی طریقے سے پڑھ لی اور اس کے بعد ہر دو رکعت میں ڈیڑھ سو دفعہ تسبیحاتِ عربہ ہیں کیونکہ پچھتر پچھتر تو آپ نماز کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ جلدی میں ہیں آپ کو کسی کام سے جانا ہے اس میں کہا جاتا ہے مستاجل مستاجل کے لیے نہیں جس کو جلدی ہو وہ نماز کو جیسے کہ عام طور پر ان مقامات کے اوپر جیسے مقاماتِ مقدسہ پہ جا رہے ہیں ریاض الجنہ کے اندر نمازِ جعفرِ تیار پڑھیں وہاں اتنی دیر کھڑے ہونے نہیں دیتے مشکلات ہوں گی تو آپ نے جلدی دو رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ذرا ہٹ کر جب آپ کو ہٹا دیا گیا تو تذبیہاتِ عربہ آپ نے الگ سے ڈیڑھ سو دفعہ یا تین ڈیڑھ سو دفعہ الگ سے پڑھ لی یا یہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ جلدی ہے تو دو دو رکعت کر کے دونوں نمازیں چار رکعت پڑھنے کے بعد تین سو مرتبہ تذبیہاتِ عربہ نماز کے بعد بھی پڑھ جا سکتی لیکن یہ علماء نے کہا کہ مستاجل کے لیے جو جلدی میں ہیں یا عدد بغیرہ گناہ جس کے لیے مشکل ہو رہا ہو یا وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے بہرحال ایسی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ بعد نماز ایک ساتھ تمام تذبیہات کو ایک ساتھ پڑھ لیں تو اچھا ایک سہولت ایک اور بھی ہے اس کے اندر کیا دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ دے سکتے ہیں مثلا ہم نے ابھی دو رکعت چار رکعت ہی نماز ہے دو رکعت ابھی پڑی اس کے بعد ہم کچھ وقفہ دینا چاہتے ہیں اتنی جلدی ہمیں ابھی نہیں پڑنا ہے کوئی کام درپش ہو گیا تو اس میں وقفہ بھی دے سکتے ہیں البتہ علماء فرما دیں افضل یہ ہے کہ اس دوران پھر کوئی کلام نہ کیا جائے وقفہ دے دیں کلام بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے سواب یہ ہے فائدہ اس میں زیادہ ہے اثر پذیری زیادہ ہے اگر ان دونوں رکعت کے درمیان آپس میں بات چیت نہ کریں کسی سے تو نمازوں کے درمیان وقفہ بھی دیا جا سکتا ہے علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جو نماز جعفر تیار کے جو آخری سجدہ ہے اس میں تذبیعات عربہ کے بعد ایک خاص دعا ہے وہ اگر پڑھ لی جائے یہ بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ہے یہاں سے جو یہ دعا شروع ہوتی ہے یہ خاص طور پر یہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی اتنا وقت نہیں کہ اس کو مکمل پڑھا جائے تو اس دعا کو خاص طور پر پڑھا جائے اور دعا کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے کسی جگہ پہ تو ترجمہ بھی اس کا پڑھنے اگر عربی نہیں پڑھنے آتی ہے کسی کو اور اس میں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ نماز جعفر تیار کو کیا قضاء کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں تو قضاء سے مراد یہ کہ جس روزانہ اگر آپ کو پڑھنا تھی یہ ہے کہ اس دن نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کو مثلا ایک ہی دن میں مثلا آپ کو روزانہ نماز جعفر تیار پڑھنی اور ایک دن مس ہو گیا تو جو پچھلے والی جو دن کی نماز ہے وہ اگلی دن کی نمازیں اس دن آپ دو نمازیں پڑھ لیں اس کو قضاء کہنا تو مشکل ہے لیکن چلیں اس طور پر کہ جو رائج ہے کہ قضاء کے نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی دن کی نماز یہ مس ہو جائے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب اتنا ثواب ہے تو کیا ہم اپنے زندہ افراد کے لیے یا مرہومین کے لیے کی نیابت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں مثلا کوئی شخص چاہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھنے جو زندہ ہیں تو وہ پچھلے مرتبہ آ گیا تھا کہ زندہ کے لیے نیابت کے اعتبار سے نماز نہیں ہو سکتی نمازِ مستحب اور ظاہرِ واجب تو خیر پڑی نہیں جا سکتی جب تک کوئی شخص زندہ ہو لیکن نمازِ مستحب بھی نیابت نہیں ہو سکتی البتہ مرہوم کی نیابت بھی ہو سکتی کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اپنے مرہوم والد کی طرف ان کی نیابت میں اس نماز کو پڑھنا تو یہ تو صحیح ہے لیکن زندہ کے لیے نیابت نہیں ہو سکتی البتہ زندہ اور مرہوم دونوں کے لیے نماز حدیہ ضرور کی جا سکتی یعنی نماز اب خود پڑھیں اور اس کا ثواب زندہ اور مرہومین کو جو ہے وہ حدیہ کر دیں اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی ان کے مقام زندہ اور مرہومین کے بڑھتے چلے جائیں گے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی وہ اس کا مقام اسی طرح سے بلند ہوتا چلے جائے تو اس نماز کی بڑی اس لحاظ سے تعقید ہے پھر ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا نماز جعفر تیار کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو جواب ہے کہ نہیں نماز جعفر تیار کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا پھر آپ کے دماغ میں آ رہا ہوں گا ابھی آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے اس میں مسجد کے اندر تو لوگ ایسا لگ رہا تھا جماعت سے پڑھ رہے ہوں وہ ایک اور مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جمعی طور پر پڑھ سکتے ہیں یعنی سب لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن پڑھ اپنی اپنی رہیں جماعت نہیں ہو رہی کوئی نماز پڑھانے والا نہیں یا اگر کوئی شخص آگے کھڑا بھی ہے تو باواز بلند وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے سن کر وہ بھی دوراتے رہیں ساتھ ساتھ لیکن نماز کوئی بھی مستحب نماز سوائے دو نمازوں کے نماز عرابی اور نماز استسقہ جو ہم نے پچھنی دفعہ بتائی تھی ان کے علاوہ کوئی نماز مستحب جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی نماز جعفر تیار بھی نہیں ہو سکتی ایک مسئلہ اور بھی کہ نوافل یومیاں کے ساتھ نماز جعفر تیار کا تداخل کر سکتے ہیں یعنی ہم نوافل یومیاں پڑھ رہے ہیں اب نوافل یومیاں الک پڑھیں نماز جعفر تیار الک پڑھیں تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نوافل یومیاں کے ساتھی نیت کر لیں نماز جعفر تیار کی مثلا نافلہ مغرب بھی چار رکعت ہوتی دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی طریقہ بھی تقریبا الحمد اور دوسرا سورہ اسی طرح کا یہ بس تذبیحات اس کے اندر ذرا زیادہ ہیں تذبیحات اس میں پڑھی جاتی ہیں تو ہمیں نافلہ مغرب ہی کے اندر اگر ہم نماز جعفر تیار کا طریقہ ڈال لیں اور دونوں کی نیت کر لیں اس اعتبار سے تو جی ہاں یہ تداخل جائز ہے یعنی آپ نافلہ مغرب میں کا طریقہ ڈال کے اگر اس کو پڑھنے تو دونوں نمازیں آپ کی ہو جائیں گے نافلہ مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جعفر تیار کا بھی مل جائے گا الگ سے اس نماز کو نہیں پڑھنا پڑے گا یہ ایک اچھا اس میں تداخل ہے حتی کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نوافل آپ کے قضا ہو گئے ہیں آپ کو پچھلے مثلا پچھلے کسی دن کے نافلہ آپ سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا میں بھی ناماز جعفر تیار کا طریقہ ڈال کے تداخل کیا جا سکتا تو جی نیت دونوں کی کر لیں کہ ناماز جعفر تیار بھی ان طریقہ ناماز جعفر تیار کا اس کے اندر رکھیں اور ساتھ میں نافلہ مغرب کی نیت بھی اس کے اندر ہو تو یہ دونوں نمازیں اس انداز سے شمار ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ناماز جعفر تیار کو ناماز شب کے انوان سے پڑھ سکتے ہیں یعنی ہمیں ناماز جعفر تیار کو نافلہ کے مغرب کے وجہ ہم ناماز شب میں ناماز شب کے مسلم نے ابتدائی جو آپ کو پڑھنی ہے رکعت ناماز شب کی نیت سے جو پڑھی جاتی ہیں تو جی ہاں ناماز شب کے ساتھ بھی ناماز جعفر تیار کا تداخل جو ہے ہو جاتا ہے تو اور اس تداخل کے لیے باقاعدہ الگ سے روایات آئیں الگ سے روایتیں سلسلے کے اندر آئیں ہیں اور جس کی بنا پر یہ ناماز غفیلہ کے لیے اور ناماز جعفر تیار کے لیے کہ ان نامازوں کو ملانے کا جو حکم ہے تو اس کے لیے الگ سے روایات آئیں ہیں تو اس کا تداخل ناماز شب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور ناماز نوافل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اچھا اب ایک چیز ہے کہ ناماز جعفر تیار کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں ناماز جعفر تیار کو بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں ناماز جعفر تیار کو سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر لحاظ سے ایک دیس طرح عام مستعب ناماز و حکم ہے اسی طریقے سے ناماز جعفر تیار کا بھی برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم